اسلام علیکم ہلو ایوری ون رمضان مبارک ہو آپ لوگ کو پہلا رمضان پہلی افطار سب بہت مبارک ہو اور یہ میری پہلی افطار ہے تو یہ میرا فرسٹ رمضان بلوگ ہے اور تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں آگئی کیچن میں اور بناتے ہیں جو وہ چنہ رمضان اور افطار کی جو شان ہے وہ چنہ بینہ چنے کے افطار اگدم جو ہے اگدم سناٹا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کتنا بھی آئیٹم ہو لیکن چنہ نہیں رہتا تو کچھ اچھا نہیں لگتا تو سب سے پہلے جو ہے میں چنہ بنا لیتے ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ نا میں نے ٹیشو لے کر آئی تھی کہ جو سرائن آئٹم رکھتے ہیں نا تو وہ اس پہ رکھ لیں گے تو اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ میں ایسا ڈرائی فروڈ باکس لے کر آئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں میں جو ہے خجور رکھ دیتی ہوں ٹیبل پہ تو اس میں چار ایسے ڈبے دی ہوئے تو میں نے سوچا کہ دو میں خجور رکھ لیتی ہوں اور باقی دو میں جو ہے وہ کاجو اور بادام رکھ لوں گے کیونکہ اکثر جو ہے کچن میں کچھ ایسی ڈیشز بناو نا شربت یا سویٹ ڈیش تو اس میں جو ہے ڈرائی فروڈ ڈالنے پڑیں گے تو اس سے آسانی ہو جائے گی میرے لیے تو میں نے جو ہے یہ چاروں ڈبوں میں یہ سیٹ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے شروعات کے دنے نا تو باڈی جو ہے وہ ایڈریس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ویسے دلی میں جو ہے موسم تھنڈا ہے اتنی پیاس اور وہ نہیں پتا چل رہی ہے ابھی اور میں جو ہے وائس آور کر رہی ہوں اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ ایک روزہ جو ہے وہ ہو چکا ہے تو الحمدللہ اچھے سے جو ہے وہ ہوا ہے اور کچھ ایسی پیاس اور اس کی نہیں لگی کہ ہاں بہت بھوک لگی ہے بہت پیاس لگی ہے گزر گیا پتا ہی نہیں چلا تو یہاں پہ دیکھیں میرا کتنا اچھا سا یہ ڈرائی فروٹ باکس جو وہ تیار ہے تو میں اس کو نا یا ہال میں ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد نا میں اکیلی ہوں تو میں نے سوچا کی جو جیسے کچھن میں جیسے چنہ ہو رہا ہے اور ساری چیزیں جو ہو رہی ہے تو میں دھیرے دھیرے اپنا جو ہے ٹیبل بھی سیٹ کرتی جاؤں ورنہ افتار کے ٹائم نا اکدم ہڑ بڑی ہو جاتی ہے وہاں پہ نا میں نے بچوں کے لئے یہ پاپر لے لیا تھا کلر فل پاپر جو ہے بچوں کو بہت پسند ہے اور مجھے بھی یہ بہت پسند ہے رمضان میں اور تو سب سے پہلے جو ہے میں چنہ بنا لیتی ہوں تو یہاں بھی نا میں نے تیل میں جو ہے پیاس ڈالا اور زیرہ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے چنے کو اچھے سے فرائے کر لیا پھر ادرکلیسن ٹاماتر ہری میرچ یہ ڈال لیا تو زیادہ سپائسی میں نہیں بناوں گی کیونکہ بچے بھی بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں وائٹ اور بلیک چنہ دونوں ہی کھاتے ہیں تو فیلحال میں ابھی وائٹ بنا رہی ہوں پھر جیسے رمضان جاتا رہے گا تو ویسے چینج ہوتا رہے گا چنہ بھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے جو ہے جوس کے گلاس رکھ دیئے شربت کے اور پلیٹ رکھ دیئے ہیں اور یہ بچوں کے ساتھ کھان کے پلیٹس وغیرہ تو میں دھیرے دھیرے ٹیبل بھی سیٹ کر دی جا رہی ہوں ایک سائٹ تو پھر یہاں پہ نا میں اب جو ہے دہی بڑا کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ میں نے جو ہے ایک ویڈیو میں دو دن پہلے شیئر کیا تھا تو میں نے اس کو نا فریز کر دیا تھا تو وہ میں نکال کے پانی میں سے پھر اس کو جو ہے رکھ رہی ہوں میرا بڑا جو ہے وہ تیار ہے بس میں جو ہے دہی جو دہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے بس تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے دہی میں وڑا پورا ڈال دیا ہے وڑے میں دہی ڈال دیا ہے اور ساری ملی کی چٹنی اور جتنے وہ چاٹ مسالے جتنے سپاسی سے وہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ فروزن رکھ کرنے سے نا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کی ہمیں جو ہے بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے بس فریز سے نکالا گرم پانی میں ڈالا اور ہمارا دہی وڑا جو ہے وہ تیار ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں میری ایک ڈش جو ہے وہ تیار ہو گیا اس کو میں ٹیبل پہ ہی رکھ دوں گے کیونکہ فریز میں رکھنے سے نا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور دہی بھی جم جائے گی اس لئے اس کو جو ہے باہر روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھ دیتے ہیں تو میں دیرے دیرے ایک ایک چیز جو ہے وہ تیار کر کے رکھ دی جاری ہوں اور یہاں پہ میں نے جو ہے چٹنی کے لیے لیا ہے تو ہری چٹنی میں نے بنائی ہے اور ساتھ میں بچوں کے لیے جو ہے سوس رکھی ہے اب تو سمد کو سوس بہت ہی پسند ہے وہ تو سپون سے ہی سے کھاتا ہے بینہ پکوڑی کوڑی لگائے تو جو فرائنگ والا آئٹم ہے نا وہ ہم جو ہے لازٹ ٹائم پہ فرائی کریں گے اور میں نے سوچا ہے کہ آج پہلا دن ہے نا تو کچھ کچھ ہلکائی پھلکا بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرا چھنا تیار ہو گیا تو میں اس کو جو ہے باؤل میں نکال کر اس کو بھی ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم اب جو ہے نزدیک آ رہا ہے اثر کی جو ہے نماز وغیرہ سب ہو چکی ہے تو یہاں پہ میرا چھنا بھی تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو بھی جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک اکتم صوف تھا بنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ساتھ بھی پوری میری ہیلپ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ اکیلے ممہ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا تو وہ لے کر آ رہا ہے کہ میں کر دوں بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے نکالنا ہے ہمیں ڈالنا ہے تو لیکن ابھی بہت چھوٹا ہے اس لئے میں تھوڑا اس کو دور رکھ رہی ہوں لیکن پھر بھی وہ ساتھ ساتھ لگا ہے اور جب ساتھ لگا ہے تو سامت کیوں پیچھے رہیں گے تو یہاں پہ نا چنہ دیکھ کے جو ہے بچوں کو بھوک لگ گئی تھی تو میں نے جو ہے ان کو دے دیا تھوڑا تھوڑا اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں پیاس کی پکوری کی طرف تو میں نے سوچا کہ آلو کا چپس بنا لیتی ہوں اور پیاس کی پکوری بنا لیتی ہوں اور پیاس کی بینہ اس یہ بینہ بینہ جو ہے پیاس والی پکوری کے بینہ بینہ ایک دم سنناٹا لگتا ہے افطار پہ ایسا ایک دہتا ہے افطار پہ اگلی ہیں تو یہاں ہوں پہ نا میں نے کچھ اس ٹائپ کی پی十ی ہے تو دیکھیں کیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کی کسی کو پیاس نہیں پسند ہے کسی کو ٹم آٹر نہیں پسند ہے کسی کو کھٹا نہیں پسند ہے نیبو تو میں نے نا اسی پی ٹلی کہ اس میں جو جو الگ الگ سارے رکھ لیا جس کو جو چنے میں ڈالنا ہو نا وہ اپنے حصاب سے ڈال سکتا ہے ایسے کسی کو پروبلم نہیں ہوگی تو جس کو اپنی مرضی کی ساب سے جو پیاز لینا چاہے جو نیبو جو ہے سکپ کرنا چاہے وہ سب ایسے ڈال سکتے ہیں یہ میں نے پلیٹ ایسے بنائی ہے کہ چنے کے اوپر جو ہے وہ ڈال کر کھا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے فرائنگ کی طرف تو یہاں پہ نہ میں نے یہ ٹیشو پیپر رکھ لیا ہے نیچے اور اس میں جو ہے سارے فرائی آئٹم نکال کر پھر دوسری پلیٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے تو یہاں پہ ٹائم جو ہے نزدیک آ رہا ہے اور میں دھیرے دھیرے اپنا کام کر دی جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو ہے پیاس کے پکوڑے تر لیے تھے تو ہماری بگل میں ایک آنٹی رہتی ہے تو اکیلی رہتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے پہلی افتار تھوڑی سی ان کو بھی دے دوں تو اچھا لگتا ہے نا ایک نیبر ہے اور وہ بھی مطلب ایج ہے وہ بوری ہیں تھوڑی تو میں یہ ان کے لیے جو ہے یہ ٹری تیار کر دی اب ساتھ کو بولوں گی کہ ساتھ تم دے آؤ اور یہاں پہ جو ہے بروفزہ بنا رہے ہیں اور میں نے ایسا تھنڈا موسم ہے نا کہ میں نے بہت تھوڑی یہ کانٹیٹی میں بنایا ہے شربت کیونکہ وہ جب زیادہ گرمی رہتی ہے دھوپ رہتی ہے نا تو زیادہ پیاس لگتی ہے ایسا لگتا ہے ہاں کتنا مل جائے کتنے گلاس پی لے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے تو میں نے فلحال جو ہے ایک ایک کلاس ہی بنایا ہے شربت اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے گا ویسے ویسے عادتیں بھی ہوں گی باڈی بھی اٹجس ہو جائے گی کھانے پینے میں تو ابھی صحری بھی مشکل سے ہوتی ہے اور افطار میں بھی اتنا منی کرتا لیکن یہ کہ ابھی دس پندہ دن تو ایسے ہی لگیں گے ہماری باڈی اٹجس ہونے میں تو میں نے یہ دیکھے دھیرے دھیرے سارے آدھے کام کر لیا اب آتی ہے فروٹس کی تو فروٹس تو یہ فروٹ سیلڈ جو بناتے ہیں میرے ہزبین ہی بناتے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی بناتے تھے تو آدمیوں کو شوق رہے تھے نا کٹنگ وٹنگ کا کہ ہاں چلو فروٹ کا کام میں کر دیتا ہوں تو لیکن آج وہ لیٹ ہو گئے تھے آئے نہیں ابھی تک تو میں نے سوچا کہیں دیر نہ ہو جائے میں ہی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس فلحال جو ہے وہ فروٹس میں مینگو تھا اور بنانا اور انار اور بعد میں نا ہزبین جو ہے وہ امروت لے کر آئے بہت ہی اچھا سوفٹ میٹھا سا امروت تھا لے کر آئے تو وہ بھی میں نے سالون میں ڈال دیا تو اس سے کافی ٹیسٹی ہو گئی تھی تو یہاں پہ بریکن میں نے آلو کا چپس بھی فرائی کر دیا ہے اور پیاس کی پکوڑی بھی ہو چکی ہے تو عادیفتار جو میری وہ تیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں جو فروٹ میں تھوڑے چاٹ مسالہ اٹ کروں گی تھوڑے فروٹ مسالے سب تھوڑا چٹ پٹا بنا دوں گی اس میں اور تھوڑا سا روابزہ بھی ڈال دوں گی شکر کا یوز میں اس میں کام ہی کرتی ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میٹھا بہت تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے دو تین ٹرپ جو روابزہ اٹ کر دیا تو یہاں پہ ہماری جو فروٹ سالات بھی ریڈی ہے اس کو میں نے لازٹ ٹائن پہ بنایا ہے کیونکہ ابھی فریز نہیں کر سکتی نا اس کو کیونکہ تھنڈا ہو جائے گا بہت اور موسم ابھی ویسے ہی نورمل ہی ہے ابھی اتنی خاص گرمی نہیں ہے تو یہاں پہ میرا جو ٹیبل ہے تیار ہے فرسٹ افتار میری تیار ہے فرسٹ افتار منیو تو یہاں میں اب تو سمت کی پلیٹ بھی ہے اور ساتھ کھان کی بھی پلیٹ ہے بچے بھی جب بن رہا تھا نا جب ہی ان کو بھوک لگ رہی تھی دیکھ کے تو وہ تب ہی کھا لیے تھے اور ایسے افتار پہ میں نے نکالا نا تو نہیں کھائیں پہلے ہی فل ہو گئے تھے تو یہاں سے میں ویڈیو کی انڈنگ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب تو مائی چینل اور دعا میں یاد رکھیں ملتے سی طرح کی ویڈیو میں اللہ حافظ